ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا روب نہیں چلتا تھا کسی کا روب نہیں چلتا تھا میں نہای تفسوس سے کہتا ہوں کہ جن مورخین نے یہ لکھا ہے جن مورخین نے یہ لکھا کہ حضرت عمر کا روب اتنا تھا کہ انہوں نے پیغمبر کو آخری وقت میں وسید بھی نہیں کرنے دی تو میں کہتا ہوں ایک عمر کیا ایک عمر کیا ہزاروں عمر ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدا پر قربان ہم اس کو اس خیال کو کبھی جگہ نہیں دے سکتے کہ حضرت عمر کا روب اتنا پر چلتا تھا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے حدیث کی صحت کا ذمہ دار ہوں حضور نے فرمایا نصر تو برغوب ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کیا روب کے ساتھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عدا پر آسمانی روب برستا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا تھا کہ ایک صحابی جو سالہ سال حضور کی خدمت میں رہا حضور کی وفات کے بعد وہ ایک مجلس میں کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں اسے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنا عرصہ آپ کے پاس رہے تو دیکھا نہیں کہا کہ ہاں میں اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا آپ کی خدمت میں رہا لیکن حضور جب میں سامنے آتے تو جلوہ رسالہ یوں چمکتا کہ میری آنکھیں دیکھنا گئتی میں سر نگو ہوتا ہاں اتنا یاد ہے حضور جب جا رہے ہوتے تو میں نے آپ کی گردن مبارک پر آپ کی نظر ڈالی تو مجھے اتنا یاد ہے کہ رنگ اس طرح تھا لیکن روب آپ کے ایسا تھا کہ میری آنکھ نہیں اٹھتی جب حضور سامنے آتے ہیں آپ کی جلالت شان یہ کہ میں جھگ جاتا ہوں میں دیکھ نہیں سکتا تو حضور کا روب اتنا تھا فرماتے ہیں انہوں صرف تو میں روب میری مدد کی گئی روب کے ساتھ اور محدثین اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کا روب جو تھا مہینے کی مسافت پر اثر ڈالتا تھا عرب کی اس خوضہ میں جب کافلے چلتے تھے تو وہاں وہ مسافت وہ فاصلہ جو ایک مہینے میں اس وقت عبور ہوتا تھا حضور کا روب وہاں تک کام کرتا تھا اور حضرت عبی حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اروایت کرتے ہیں کہ حضور جس مجلس میں بیٹھے ہوں جس مجلس میں بیٹھے ہوں حضور کا قادر بھی اسی طرح تھا جس طرح اور کا قادر لیکن حضور بلا اختیار ہم جب حضور کا دیکھتے تو حضور اونچے اونچے دکھائی دیتے مجلس میں بھی آپ کا روب اور آپ کا جلوہ اس طرح تھا کہ صاحب معلوم ہوتا کہ یہ پیغمبر بیٹھا ہے یہ نہیں کہ آپ کا کوئی قادر زیادہ لمبا تھا نا اللہ تبارک و تعالی جللہ شاہد ہوئیں اس طرح روب رکھا تھا کہ حضرت اونم المومنی آشا صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے کئی دوہ حضور کو تقلم فرماتے کلام فرماتے اس طرح دیکھا کہ جب موں کھوتا تھا تو اندر سے نظر آتا تھا کہ اندور کے شولے اور جس پیغمبر کی اتنی شان اور اتنی عظمت ہو اس پر حضرت عمر کا روب چلتا تھا یہ داستان کس نے وضع کی یہ داستان کس نے وضع کی کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا مشن ناکام اور صحابہ روب میں اتنے بڑے کہ زبردستی آگئے نماز کا طریقہ حضور نے جو جاری کیا ہوتا وہ آتھ چھوڑ کا نماز پڑھنا تھا اور سب نے آتھ باندھ لیے اور میں کہتا ہوں ایک ہو دو ہو چار ہوں بات وہ کرو جس کو کی عقل مانے ادھر پیغمبر نے پردہ کیا اور ادھر نمازوں کی شکلیں بدل گئیں وضع کا طریقہ پیغمبر کے پاؤں نہیں دھوتے تھے اور سب نے پاؤں دھونے شروع کر دیا اور سب نے دھونے شروع کر دیا پیغمبر کے طریقے پر کوئی نہ رہا